بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش شام دید امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ایئر اور ٹینت کے پیپرز ہو چکے ہیں اور سٹوڈنٹس ریزرٹس کے انتظار میں ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ریزرٹس کے حوالے سے آپ کو سو فیصد نمبروں کے ساتھ کامیاب کریں آمین آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کہ ٹینتھ اور ٹویلتھ کلاس کا ریزرٹ کب آئے گا تو پہلے ہم آلرہی پیڈک کر چکے تھے آج انشاءاللہ ہم آپ کو ایکزیکٹ ڈیٹس بتائیں گے جن ڈیٹس میں آپ کا ریزرٹ اناؤنس ہوگا تو اگر آپ جو ہے اپنے کسی بھی لحاظ سے ٹیسٹ یا پھر ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹ فرسٹ ائر کے حوالے سے اڈمیشنز کے حوالے سے وہ کانشیس ہیں یا پھر ٹوشنز وغیرہ اکیڈمیز وغیرہ وہ جوائن کر چکے ہیں تو وہ اپنا جو ہے تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں اور جو سیکنڈ ائر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایمڈی کیٹ یا ایکیٹ کے ٹیسٹ کے حوالے سے جو وہ تیاری کر رہے ہیں یا ٹیسٹ دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے اب بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ ائر ریزلٹ کے تو سیکنڈ ائر کا ریزلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی منت کے لاسٹ یعنی تیس سیپٹیمبر کو اناؤنس کیا جائے گا تو اس لیے آپ میٹلی طور پر پریپیئر رہے ہیں کہ تیس سیپٹیمبر جو ہے وہ آپ کی ریزلٹ کی ڈیٹ ہے تیس سیپٹیمبر کو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جس بھی فیلڈ میں آپ نے یا جس بھی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لینے ہے آپ اس یونیورسٹی کے جو ویب سائٹس ہیں ان پر گاہے بگاہے آپ کیا کرتے رہیں آپ فیزٹ کرتے رہیں اور ایڈمیشنز کے حوالے سے آپ اپنا جو پروسس ہے اس کو جاری رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ریزلٹ آپ ریزلٹ کا ویڈ کرتے رہیں اور آپ کسی بھی یونیورسٹی کا ٹیسٹ وغیرہ یا پھر ایڈمیشن کا جو فارم ہے وہ فیل نہ کریں اور بعد میں وہ ڈیٹس بھی گزر جائیں تو یہ بڑا آپ کے لیے پھر مسئلہ ہوگا پھر آپ کو نیکسٹ یئر میں جانا پڑے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ جن جن یونیورسٹی میں آپ نے مائنڈ کی بنایا ہو ہے کہ ہم نے داخلہ لینے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پر یا جو بھی آپ کے دو ساباب سینئرز جو ہیں وہ ان یونیورسٹیز کالجز میں ہیں تو آپ کیا کریں ان سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ اپنے داخلے کا فارم یا ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں وہ بروقت اٹھا سکیں اب بات کرتے ہیں ٹینتھ کلاس کی تو ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اکتوبر سکسٹین کو اناؤنس کیا جائے گا اور اس حوالے سے بھی اگر کوئی بھی مزید کوئی رد و بدل یا اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو کے تھروں یا پھر پوسٹ کے تھروں ہم آپ کو اگاہ کر دیں گے اب ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹس کیا کریں تو ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹس اپنا پہلے مائنڈ سیٹ کریں کہ ہم نے آگے فسی پری میڈیکل کرنی ہے یا پھر فسی انجنیرنگ کے ساتھ کرنی ہے یا فائٹ کرنی ہے جو بھی آپ نے شعبہ چوز کیا ہے اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد اپنی تیاری میں لگ جائیں کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ ہے اسی لحاظ سے جو ہے وہ شاٹ ہے تو اس کے علاوہ کالجز کا بھی اب یہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی تیاری پر فوکس کریں وہ پیپر جو آپ دے چکے ہیں ان کا ریزلٹ تو انشاءاللہ اچھا ہی آئے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں والدین سے دعائیں لیں ٹیچر سے دعائیں لیں تو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا لیکن جو کمیاں آپ نے ٹینتھ میں چھوڑی ہیں آپ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی فائدہ مند ہوگی اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ سے دعائے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ بھی ہمیں دعائوں میں یاد رکھے گا اللہ